جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک کرتے ہیں سب بھائیوں کو اپنے اس یوٹیم چینل پہ اور فیس بیو پیج پہ سب بھائی پوچھ رہے تھے کہ آپ اپنے استادوں کے شکیر دوئے ہیں کوئی اپ ڈیٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں ان کی یا مطلب جیٹ وہ اڑا رہے ہیں یا نہیں اڑا رہے کیا پرفارمیس ان کی چار رہی ہے تو بس تھوڑا سا دوستو میں نے جو یعنی وہ نہیں مناسب سمجھا تھا اس چیز کو پہلے شیئر کرنا ٹھیک ہے کافی مارے کلوز بھائی ہیں جو اس چیز کے والے سے پوچھ رہے ہیں تو بارال ادھر سے آپ کو کھالی ہر چیز نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے جس طرح سے آپ سب بھائیوں کو پتا ہے جی ویرس کا جو ہے وہ حملہ ہوا تھا ٹھیک ہے پچھلے روز تو اس میں جانا سارا ایک مرتبہ صفائیہ ہو گیا تھا اور جس طرح سے آپ نے دیکھا تھا اس طرح ملک بابر صاحب ہیں وہ بھی ماری پارٹی سے ہیں تو ان کا بھی جی یہی معاملہ بنا تھا میرے خیالے ساتھ آٹھ سو کبوتر تھا ان کا بھی جو اللہ کو پیارا ہو گیا تھا ویرس کی وجہ سے ویرس اتنا بری قسم کا اس بار چلا ہے ویکشین کی ہوئی کبوتر یا دوسرے پیزر جس طرح کے بھی تھے کبوتر نہیں چھوڑے جی ویرس نے اس بار اور نیچے سے کھڑے کھالی ہوئی ہیں ویرس کی وجہ سے اور جو آگے معاملات بنے ہیں وہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے اس بار جیر نے کام سمام کر دینا ہے بڑے بڑے استاد جائے ہیں اب دوسری وڈان ہے تو دوسری وڈان میں بھی کانوں کو آتر لگا گئی ہیں کہ یار جیٹ ہو جیٹ میں جائے ہیں وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تو آئے ہیں باقی اب آگ باس ہو گئی ہے تو برحال دوستو کئی کی پرفاملس اچھی بھی آ رہی ہے جن کی اچھی آ رہی ہے ان استادوں کا میں داد دوں گا کیونکہ وہ ہمارے لئے قابل طریف ہیں کیونکہ انہوں نے جو پرفاملس دیئے ہیں ان کا حق بھی بنتا ہے ان کو جانا اوپر موٹ کرنا تو بارال جی مارے ادھر ویرس کام لاؤ گا تھا ایسویا سے آگے جا وہ نہ اس میں چیتر کھلا گیا نا بساس اور نہ ہی جیٹ ہے یہ تینوں سیزن مصو میں ہیں تو ماشاءاللہ سے آگے پھر کر رکھے بچے بچے یہ سارے چھوڑے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ بچے بچے ہیں آگے ہی سائیڈ میں جہاں وہ دوسرے ہیں جو دوسرے کبوتر تھے ٹھیک ہے جی آگے تیاری شیری ماشاءاللہ سے پھر ہی چل رہی ہے آگے اسو کے لئے تو انشاءاللہ آگے پھر دوستو جب ایک مرتبہ ویرس پڑتا ہے تو ساری کی ساری گیمیں اجڑ جاتی ہیں آپ سب بھائیوں کو پتا ہے اس چیز کے حوالے سے تو کوئی نہیں پھر یہ پارٹ آف گیم ہے جی بہت سے بڑے بڑے مطلب استادوں کے جو بڑے بڑے پلیئر تھے چیمپئن آف چیمپئن تھے ان کے بھی اس باہر ویرس پڑتے رہے ہیں اور میری خود چھاتے پہ پڑا تھا ویرس وہ بھی یہ سب بھائیوں کو پتا ہے تو کوئی نہیں یہ دوستو پارٹ آف گیم ہے اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے بندہ کہیں سے مسٹرک بھی کر جاتا ہے جو پھر وہ پچتاوی بن کے ایک رہ جاتا ہے تو بہرحال دوستو یہاں سے اس طرح بڑا آج ہیں آج تیمپریچر بہت زیادہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ لال ہی اس وقت رنگ کر دیا اور یہ لال ہی جانا وہ اس وقت یہ بھائی ہمارے آج بنے ہوگئے ہیں فل لالو لال ہے جی میں دوانا نہیں لال ہوں دا اس طریقے نہیں لال ہوئے ہیں بہرحال دوستو یہ جی ماشااللہ سے آگے پھر بچے بچے ہیں سارے کچھ بھائی چھوڑے ہوگئے ہیں اور کچھ یہ ہے جی یہ دیکھیں ماشااللہ سے یہ سارے جی میاں صاحبہ لے ہیں آپ کو پتا ہے جس طرح سے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیں آپ ان میں سے کچھ جو مطلب دوست ہیں انہوں نے بجے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کچھ اپنے کا رکھے ہیں بچے کچھ ان میں وہ قرآنے والے کبوتر ہیں ٹھیک ہے جی یہ مطلب ہے سارا سسلہ کا رہا ہے اس چھت کا تو باقی دوستو کوئی بات نہیں یہ میں تو اس چیز کو نہیں سمجھوں گا مناسب ٹھیک ہے کہ کرنا یہاں پہ جی آسے ہوگئے آسے ہوگئے یہ پاتھا ہوگئے میں اور جو کل کی بات بنی ہے وہ کل میں نے اس طرح آنہ صاحب کی چھت پہ وہ ساری شیئر کی تھی ویڈیو اور اس میں میں نے وہ اس طرح آنہ صاحب میں خود بول لیا ہے کہ یار اسی جیڑانا پہلا بولنے ہاں پچھلی مرتبہ کہ جیڑ جیڑانا وہ بڑا نرم میں لگ گیا ہے مزہ نہیں آیا ہے تو ایسے دفعہ جیڑا وہ جیڑ نے کنانواتلوات میں نے توبہ توبہ کرا دیتی جویں میں نے یہ گانا توبہ توبہ کرا دیتی تو زالماں جیڑانا وہ بنیا ہے تو باقی دوستو یہ اس بار جیڑ کی سیچویشن ہے اور آؤں کہاں بتاؤں جیٹ میں اس مطلب کل کے دن میں کتنا ہارٹ ٹمپریچر تھا وہ میں آ کے ساتھ تھوڑا سا کلپ بھی ویڈیو کا شیئر کروں گا ہمارے بھائی ہیں ادھر دبور جی سے نائم میرے خیال میں نام ہے ان کا ندیم صاحب ان کی ایک مادی یارہ بجے بیٹھی ہے یارہ بجے آپ کو ٹیم ہے یارہ بجے مادی بیٹھی ہے اور مادی جی تھالت اس قدر ڈان تھی کہ وہ کہہ رہے تھے ہم نے اس مادی کو اڑانا ہی نہیں ٹھیک ہے اس کو پیچھے کر لینا ہے یہ معاملہ دوستو بن ہے کبوتربازی کا جیٹ کے اندر جو یارہ بجے بھی بیٹھ رہا ہے اس کا سنبھال بہت ہی مشکل ہوا پڑا ہے اور جس کا کبوتر بارہ بجے کے بعد کل بیٹھا ہے بارہ بجے تو گیم بک ہو گئی تھی سب سیتوں کی ہمارے ہی درہ سارے ایڈیوں میں تو جن کا بارہ بجے کے بعد بیٹھا ہے کبوتر جس طرح جس طرح کا ٹمپریچر دوستو اب چل رہا ہے ٹھیک ہے اور مزید اس میں اضافہ ہی ہونے والا ہے اور میں تو بولوں گا سارے والا ہے جس طرح کا ٹمپریچر دوستو اب چل رہا ہے ٹھیک ہے اور مزید اس میں اضافہ ہی ہونے والا ہے اور میں تو بولوں گا سارے بانیوں کو سارے کبوتر بازوں کو اس ہی لگوالیں کھڑوں کے اندر بھی اور اپنے کمروں کے اندر ہی پیری جو ہے نا وہ کام سیٹ رہے نا خود بھی بچیں اور اپنے کبوتروں کو بھی بچیں سب سے جو ضروری بات ہے وہ اپنا خود کی سید کا خیال رکھیں خود تاہا نہ لگوالی جئے گا کیونکہ کبوتر کو تاہا لگا ہوا بچ جائے گا خود کو تاہا لگا ہوا نہیں بچنا مشکل ہو جانا باقی دوستو اس کبوتر کا شوق کریں یہ ماشاءاللہ سے کبوتر تھا جی گیا یہ دیکھے پیچھے یہ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے جی یہ دوستو ماشاءاللہ سے آگے نیو جو گیم کیار ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے تیری شیری ماشاءاللہ سے اچھی چل رہی ہے تو آگے امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک شامجبیاں دے گا جی انشاءاللہ کی کوشش جو آنا وہ کرتے رہنا چاہیے جس طرح ہمارے چیئرمن صاحب کا جس طرح وہ بولتے ہیں کوشش بندے کو کرنے چاہیے جیتا آرہا کے قسمت کی بات ہے ٹھیک ہے کوشش ہمت نہ آرہیں ٹھیک ہے کوشش کرتے رہیں جتنی دیر تک آپ مطلب کر رہے ہیں آخر زندگی ہے جتنی دیر تک سانس چال رہی ہے کوشش کرتے رہیں کرتے رہیں تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے دوستو باقی جی انشاءاللہ آگئے کل دوستو پھر جیٹ کی تیسری اڑھانا تو مجھے جس طرح نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے کافی بھائی جہاں یہ بھی بھو رہے ہیں استاد میٹھو لالی کی چھت پہ جائیں فلان چھت پہ جائیں فلان پہ جائیں جتنی گر میں پڑ رہی ہے مجھے گھر سے نکلنا اس رو کے جو ہے وہ بہت سمجھ سکتے ہیں کہ کام خراب ہو رہا ہے آپ نے اسی کے اندر بیٹھ کے نام سے تو ویڈیو دیکھتے نہیں ہے ٹھیک ہے اور کافی بھائی آسے ہیں جو لائک بھی نہیں کرتے کافی ایسے ہیں شیئر بھی نہیں کرتے کمنٹ بھی کرتے ٹھیک ہے اور اب بندے کی محنت جو ہے وہ ضائع چلی جاتی ہے آپ تو اندر بیٹھے ہوتے ہیں کمرے میں جو بندہ ایک زلے سے اٹھ کے دوسرے چوتھے زلے تک جانا پڑتا ہے ٹھیک ہے چوتھے زلے میں جاتا ہے آپ کو وہاں کی کوری دیتا ہے پھر اس کا حق نانا اس کو ملے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے بولنے کو تو سارے بول رہے ہیں کہ آپ فلان چھتے پہ جائیں فلان پہ جائیں جانے کو تو میں جاؤں گا ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ اگر حق نانا ملے اس کا تو پھر تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے یار اتنی دور گئے اور اتنی گرمی کے اندر پھر شوک سارا کروایا ٹھیک ہے پھر بھی جا کے یار سلا نے ملا ٹھیک ہے کافی بھائیوں نے دیکھی ویڈیو بھی ہے لائک نہیں کیا فولو نہیں کیا شیئر نہیں کیا پھر دوستو تھوڑا سا جانا وہ دکھ لگتا ہے یہ میں نہیں کہوں گا کہ میری ہو کسی کی بھی آپ ویڈیو دیکھیں کسی کا بھی آپ کونٹیٹ دیکھیں اچھا کوئی کر رہا ہے محنت کر رہا ہے اس کو آپ ضرور اس کی محنت کا جی سلا دیا کریں کیونکہ یہ اس کا حق ہوتا ہے اس بندے کا وہ محنت کر رہا ہوتا ہے چاہے کوئی نیو شکاری ہے چاہے کوئی پرانا شکاری ہے اس کو اس کی محنت کا جانا وہ ضرور راک دیا سلا دیا کریں لائک کر دیا کریں ویڈیو کو اس سے نہ کسی کا یہ کچھ گاس جانا ٹھیک ہے نہ کچھ اور ہو جانا تو برحال دوستو ملیں گے نیسڈیوں میں بندہ دل پہ بات نہ لیں میں نے کسی کو ملتنزیا بات کی ہے یہ ہے ایک کہ اس کا حق جانا اس کو ملنا چاہیے جو بندہ محنت کر رہا ہے ٹھیک ہے اور بولیے گا بتائیے گا سب بھائی حق دیں گے میرا تو میں انشاءاللہ چلا جاؤں گا جانا تو بڑا مشکل سے پڑھنا ہے باقی بتائیے گا انشاءاللہ پھر اچھلے جائیں گے جی دعاوں میں اجاز رکھیں گے اپنے بھائیت اجازت اللہ حافظ